موسیقی میری رائے میں تو یہ ضروری نہیں ہوتا پلیز ڈانٹ کاپی می کتاب ہوکے بٹ ناٹ کاپی دیکھو یہ ہمارے ہاں اکثر گھروں میں یہ بحث جاری رہتی ہے جگڑا ہوتا ہے کئی گھروں میں یعنی اس بات پر کہ اگر بیوی اسرار کرتی ہے کہ میں اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام نہیں جڑنا چاہتی میری ایک الگ شناخت ہے میرے نام کے ساتھ باپ کا نام اگر شادی سے پہلے تھا تو شادی کے بعد بھی میرا یہ حق ہے کہ میں وہی اپنا نام برقرار رکھوں لیکن شوہر کا اسرار ہوتا ہے کہ نہیں یہ میری توہین ہے تو میرا نام اپنے نام کے ساتھ لگاؤ اور یہ سارے معاملے میں جو خواتین کے حقوق کی بعض الہمبردار تنظیمیں ہیں وہ اس معاملے کو خواتین کے حقوق یعنی حقوق نسوہ کی گھٹھڑی میں پھینک کر یہ کہہ دیتی ہیں اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہماری دینی روایات کو بھی رگڑا لگانا شروع کر دیتی ہیں حالانکہ اس پریکٹس کا ہمارے دین سے مذہب سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے دیکھونا اگر ہمارے مذہب میں ہمارے دین میں یہ شرط موجود ہوتی یہ ضروری ہوتا کہ شادی کے بعد خاتون کو شوہر کا نام ساتھ لگانا چاہئے تو امہات المومنین نکاح میں آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اپنے نام کا حصہ بناتی لیکن ایسا نہیں تھا بلکہ بعض لوگ تو قرآن پاک کو اس حوالے سے کوٹ کرتے ہیں غالباً سورہ احضاب میں ہے کہ بچوں کو ان کے باپ کے نام کے سوا کسی نام سے نہ پکارو یہ جو آیت ہے یہ جو آیت ہے یہ لیپالک بچوں کے حوالے سے ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہمارا دین لیپالک بچوں سے ان کی شناخت نہیں چھینتا جبر نہیں کرتا تو پھر خاتون سے اس کی شناخت چھیننے کے لیے یہ جبر کیوں کر سکتا ہے ہمارا دین بات سمجھ میں نہیں آتی تو یہ کدھر سے یہ روایت آگئی ہے یہ زیادہ تر اگر تم کبھی غور کرو تو یہ ان مذہبی اقاعد سے یا ان مذاہب سے ہمارے ہاں آئی ہے جہاں پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی عورت کی شادی ہوتی ہے تو اس کا جو مالو مطا ہے وہ مشترکہ ملکیت بن جاتی ہے یعنی بیوی کی جو ملکیت ہے اور خاند کی ملکیت اس کو ساری کو مکس کر لیتے ہیں جیسے ہم مدید کا گوشت نہیں مکس کر لیتے ہیں اس کے بعد اللہ نہ کریں جب طلاق ہوتی ہے ان کے ہاں تو وہ برابر ادادہ تقسیم ہو جاتا ہے لیکن ہمارے مذہب میں تو یہ ہے کہ شادی کے باوجود عورت کی جو اپنی مالو مطا ہے جو اس کی اپنی جائداد ہے وہ اسی کی رہتی ہے بلکہ شہر کی جائداد میں سے بھی آٹھویں حصے کی حق دار قرار پاتی ہے ویسے اس کا میرا خیال ہے مذہب سے زیادہ انگریہیوں سے بہتا تعلق ہے انگریہی وہ اس لیے بھی خامد کا نام بیوی کے ساتھ لگانا یروری سمجھتے ہیں کہ ان کو چیتا نہیں رہتا وہ آئی بار کے الگیبت مائیکل ہے مائیکل تو پیچھلے مینے تھا اپنا الگیبت کیا تھا آج کل الگیبت جوزف جوزف سے یہ نا چکل کھا دی ہی درا میری پتر گالے سے اس لیے میرا خیال ہے خامد کا نام یروری سمجھتے ہیں بات بہت سادہ سی ہے یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے سیدھی بات ہے کہ اگر کوئی خاتون محبت میں یا مطلب لگاؤ کی وجہ سے اپنے شوہر کا نام سادھ لگانا چاہتی ہے تو اسے روکنا نہیں چاہیے یہ اس کے اپنی چوائز ہے پر سے چوائز ہے اس کی کوئی کمپلشن نہیں ہے اور اگر وہ اپنے باپ کا نام برقرار رکھنا چاہتی ہے تو یہ بھی اس کی چوائز ہے اس میں کوئی عزت اور غیرت کا مسئلہ نہیں بنا لینا چاہیے بلکل بلکل اور ویسے بھی چونکہ وہ انگریہ یا عورتیں جو ہے نا وہ خامد کا نام آگے اس لیے لگاتی ہیں کہ وہ خامد کو بھی آگے لگائے رکھتی ہے نا ساری یہ بات نہیں ہے اچھے مجھے یہ بتاؤ کہ اپنی جو پرجائیہ ہماری اللہ تعالیٰ انہیں یندگی سے تندرستی دے انہوں نے اپنے نام کے آگے تمہارا نام لگایا ہوا ہے نہیں وہ نہیں لگاتی لہ جی مجھ سے جونسی مریق قسم اٹھوا لے مجھے پکا یقین ہو گیا تھا یہ جتنی وقالت کر رہا تھا نا اس بات کی مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ وقالت ہی اس لیے کر رہا ہے کہ ہماری پرجائیہ اس کا نام آگے نہیں لگا یقین کرو کہ میں نے کبھی اسے مجبور ہی نہیں کیا میں نے کبھی نہیں کہا اللہ ماں کرے تم نے بھینٹی کھانی ہے یا کہ اس کی پرسل چوہیز ہے میں اسے کیوں مجھ بول کروں انہوں نے بالکل ٹھیک ہے ہوتی ہے بھول بولتا جا رہا ہے ناسمین یہاں ملے نا چھوٹا سا وقت پاہ بارے ساتھ رہیے گا یار میں مافی چاہتا ہوں تم بہت ہی ڈرتے ہو باپس